موسیقی سرسوں کا تیل لینے گئے دکاندار کو تیل کی بوتل دی کہاں یہ ذرا نا تیل کی بھر دو اس نے بھر کے دی تو فرمایا کتنے پیسے کہنے لگا حضور ویسے تو پانچ آنے کی ہے آپ ہمارے عالم ہیں آپ تین آنے دے دیں تو آلہ حضرت نے پورے ہی پانچ دیے فرمایا تو سارے رکھ میں اپنا علم دعا نیکہ نہیں بیچا کرتا کرو مد ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں خبردار عزت نفس وقار یہ حسن ہے انسانی زندگی کا اس سے انسان بڑا ہوتا ہے اس سے اس کا قد بڑتا ہے اس سے معاشرے کے اندر خود سے جینے کا رواج پیدا ہوتا ہے اس سے لوگ سہارے ڈھونڈنے چھوڑ دیتے ہیں ہمارے نوجوان سہارا ڈھونڈ رہے ہیں وہ امریکہ میں جو رشتہ دار رہتے ہیں وہ کبھی مجھ پہ مہربان ہو جائے نا اور وہ مجھے وحی لے جائیں وہ جو میرے یورپ کے مالدار عزیز ہیں کبھی وہ میرے اوپر نظر کرم کرے تو بات بن جائے دنیا داروں سے مالداروں سے لوگ تعلق بنانا چاہتے ہیں صرف اپنا قد انچا کرنے کے لیے یہ نہ کریں یہ درست نہیں ہے اس مالک سے رشتہ جوڑیں جو جس کو دیتا ہے بغیر اسحاب کتاب ہی عطا فرماتا ہے اور جس کو دیتا ہے پھر اس کو عزت بھی عطا کرتا ہے اور دیتا ہے تو دے کر احسان نہیں جتلاتا میرے بھائی کبھی بھی یہ چھوٹے چھوٹے نظریات پیدا نہ کریں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے پوتیں بیت اللہ شریف کا تواف کر رہے تھے تو تواف کرتے کرتے جب تواف سے فارغ ہوئے تو وقت کا حکمران امیر مکہ آ گیا بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت فارغ ہوئے نا جب آٹھویں استلام سے دو نفل پڑے تواف کے تو آکے سامنے کھڑا ہو گیا حضور السلام علیکم فرمایا وعلیکم السلام کہنے لگا جناب میں مکہ کا امیر ہوں کوئی حکم ہو تو بتائیے گا کوئی حکم ہو تو یہ دنیا دار سمجھتے ہیں نا کہ ہر پیر کو ہر عالم کو ہر آدمی کو خریدا جا سکتا ہے محاذ اللہ کوئی حکم ہو تو بتائیے گا حضرت سالم بن عبداللہ نے اس کی یہ بات سنی تو جلال میں آ گئے گصہ فرمایا فرما نے لگے یار تجھے کس نے امیر مکہ بنا دیا تجھے اتنا بھی شعور نہیں میں اللہ کے گھر میں آ کے اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی دنیا داروں سے مانگوں گا یہاں آ کے بھی دنیا داروں سے سوال کروں گا تجھے یہ شعور نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر میں اور پھر اپنے رب کریم کے دروازہ کرم کے سامنے کھڑا ہوں اور یہاں بھی دنیا داروں سے مانگوں انہیں دیکھا نہیں لوگ مسجدوں میں آ کے بھی لوگوں سے مانگتے اللہ کے گھر میں بھی آکے لوگوں سے مانگ رہے کہا تُو کیسا بیوکو پریشان ہو گیا پر پریشان ہو کے واپس لوٹ گیا جب باہر نکل گیا نا بیت اللہ مسجد الحرام سے باہر نکل گیا تو باہر نکل کر کے حضرت سالم بن عبداللہ کا انتظار کرنے لگا آپ فارغ ہو کے باہر نکلے تو پھر دروازے پہ کھڑاتا کہنے لگا حضور اب تو بیت اللہ شریف سامنے نہیں ہے اب تو حجرِ اسود کی ہم سامنے نہیں کھڑے اب تو ہم مقام میں ملتظم کے قریب نہیں ہے تو حضور ابھی بتا دے کوئی حکم ہو تو تو حضرت سالم بن عبداللہ اب مسکرائے اور فرمانے لگے چلیے بتا تجھ سے دین مانگوں کے دنیا مانگوں تجھو دینا چاہتا ہے تو کیا مانگوں تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے دین تو آپ کے پاس ہے تو آپ فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے میں تو اس سے بھی اس کا فضل ہی مانگتا ہوں کرم ہی مانگتا ہوں یہی کہتا ہوں جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے دے دے میں تو کبھی تو کیا سمجھتا ہے میں سجدوں میں بھی رب سے دنیا کی دولت کا سوال کرتا ہوں فرمانے جا عرش کے مالک سے میں جب فضل مانگتا ہوں جس نے دنیا بنائی ہے تو تیرے جیسے آدمی سے مانگوں گا کبھی ان چکروں میں نہ پڑے میرے بھائی خدھاری سے رہے اسی سے مانگے جو دیتا ہے تو پھر بے انتہائی دیتا ہے اس محبوب سے مانگے جو دیتے ہیں تو پھر کرم ہو جاتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دروازہ کرم تھا کہ جہاں سے جو آتا تھا حضور اسے جھولی بھر کے عطا کرتے جو آتا تھا اسے جھولی بھر کے دیا جاتا تھا لیکن آپ کو سیاستہ میں ایک روایت ایسی بھی ملے گی کہ ایک صحابی نے آکے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں یہ غور کا مقام ہے اس پر توجہ فرمائیں کتنی انویسٹمنٹ سے کاروبار کرنا چاہیے راس المال کتنا ہو لوگ کے تشاہد کروڑوں ہو تو میند سٹارٹ ہوتی صحابی نے کہا حضور کچھ دیجئے اور یہ اس جگہ سے مانگا ہے جہاں سے جس کو بھی ملتا ہے بے اسحابو کتاب بھی ملتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا رسول اللہ کچھ دیجئے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں کہا حضور ایک پیالہ ہے ایک کمبل ہے اڑنے کا فرمایا لے کے آؤ وہ دونوں چیزیں لے کے آئے اور لاکہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون خریدے گا بھئی ایک ہی کمبل کوئی ایسا غریب بھی آج ہے جس کے گھر میں ایک ہی کمبل ہو کوئی ایسا غریب بھی ہے جس کے ہاں ایک ہی پیالہ ہو کون خریدے گا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ایک دینار میں لوں گا دوسرے نے کہا دو دینار میں حضور نے بیچ دیا یعنی جو تھا وہ بھی بیچ دیا اور محبوب کریم علیہ السلام نے اس کو دو دینار دیئے فرمایا جہاں ایک دینار کا کھانا لے جا اور ایک دینار کا کلالہ خرید کے لاؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں تھا بڑا خوش نصیب جب کلالہ لے کے آیا تو اس میں دستہ میرے نبی نے اپنے دستے مبارک سے لگایا اور فرمایا جا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ اور بیچ گویا کھا بھی اور کھلا بھی پی بھی اور پلا بھی پہن بھی اور پہنا بھی دوسروں کا بھی بھلا کا جا جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹ اور پندرہ دن مجھے نظر نہ آنا پندرہ دن کے بباد آئے تو کہا اب کیا حال ہے کہا یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برطن بن گئے اب سارے گھر کے بستر بن گئے اور ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ دس دینار جیب سے نکال کے پیش کیے کہا یا رسول اللہ یہ صحابہ زفا کے لیے رکھ لیں میرا عصہ پڑ جائے گا غیرت کے ساتھ خودداری کے ساتھ محنت کی عادت ڈالے جد و جہد کی عادت ڈالے رزق حلال کی طرف سفر کریں کوشش فرمائیں کہ تگو دو محنت کے لیے بڑھ جائیں لالش نہیں کریں دوسروں کی جیبوں پر نظر نہ ڈالے کبھی بھی یہ خیال نہ کریں کہ کوئی دنیا دار آئے گا اور اس سے ہمارا رشتہ قائم ہوگا تو وہ ہمیں نواز جائے گا یہ سارے سہارے آپ کو کمزور کر دیں گے یہ سارے سہارے لوگوں کے دلوں سے غیرت چھین کے لے جاتے یہ سارے سہارے تو ہیں پر یہ رسوانیاں دیتے ہیں یہ کمزور کرتے ہیں اندر کی غیرت لوگوں کی اس سے بہت زیادہ شکستہ ہو جاتی حالات بگڑتے میرے بھائی خودداری وقار عزت نفس خود سے جینا آگے بڑھنا اور اس طرح کا رویہ رکھنا کہ جس سے جو ہے انسان کو کبھی بھی ایسا نہ لگے کہ میں کسی پر بوجھ ہوں میرے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو جد و جہد سکھائی کام کرنا سکھایا ہمت کرنی سکھائی آگے بڑھنا سکھایا خودداری کے ساتھ جب لوگ جیتے ہیں خودداری ان کو باوقار کر دیتی ان کو باہوصلہ کر دیتی ان کو نواز دیتی ہے خودداری ایک ایسا فیل ہے جو آدمی کو بڑا کرتی ہے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کو آپ دیکھیں وہ محنت کرتے تھے وہ جد و جہد کرتے تھے وہ ایک دوسرے کا سہارہ بنتے صبح سے شام تک کوشش کرتے جد و جہد کرتے اور اس کے ساتھ وہ اپنے شب و روز کی زندگی کے معاملات چلاتے اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو محنت کا عادی بنائیں آپ کو دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ملیں گے جو کسی غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے یہ کسی چھوٹے سے گاؤں سے ان کا رشتہ تھا پھر انہوں نے جد و جہد کی پھر انہوں نے کوشش کرنی شروع کی پھر انہوں نے محنت کرنی شروع کی پھر تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں برکتیں عطا فرمائی حضرت عوف بن مالک عشجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اس بات پر بھی بیعت کیا کسی کا شریک نہیں ٹھرائیں گے یہ بھی وعدہ لیا کہ میری رسالت کا اقرار کریں گے یہ بھی وعدہ لیا کہ نماز پڑھیں گے نے ان لوگوں سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ لیا کہ مجھ سے وعدہ کرو تم زندگی میں کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاوگے تم کبھی کسی سے سوال نہیں کروگے تم کبھی بھی کسی شخص کے آگے گڑ گڑاؤگے نہیں تم کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کروگے جس سے معسوس ہو کہ یہ مانگنے والے ہیں کشکول اٹھا کر کے دنیا میں بھاگتے رہنا اور ہمیشہ یہی سوچنا کہ کسی طریقے سے کسی کا مال میرے پاس آ جائے مال تیرے لیے وہی اچھا ہے جو اللہ تجھے عطا کرے جو مالک تجھے تیرے گھر سے نواز دے وہی تیرے لیے اچھا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کے دھیر سارے صحابہ کھیتی باڑی کرتے ہیں